مراجی یہ کونسا اسطحان ہے اور یہاں کا کیا محجب ہے یہ راجہ مورد دجھ کی نگری اور مورد دجھ راجہ تپسچے کی ہے یہاں پہ اور مورد دجھ راجہ راجہ اسطحان کے رہنے والے تھے پرانتو یہاں رام بارہ سال سادھنا کیے ہیں ہمارے بھگوان سی رام چندیہ ایوڈیا کے ہیں اور وہاں آ کر کے رشیوں کے سرن میں رہ کر کے بارہ سال سادھنا کیے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے اور رامار کی کتھان امسار ہر راجہ دیش دیش سے اپنا دیش چھوڑ کر کے اس نگری میں بھگوان سی رام کی نگری پہ آ کر کے سادھنا کیے ہیں تو مورد دجھ راجہ بھی راجہ تپسچے کی ہے وہ بھی یہاں آ کر کے جنگل پہ بھور سادھنا کیا ہے تو ایک بار سمباد کے امسار ارجن اور کشن بھگوان کے سمباد کے امسار ان کو یہ دیکھنا تھا کہ بھکتی سب سے زیادہ ارجن کر رہے ہیں یا کہ اور کوئی تو ارجن کے کہنے پر پریشن بھگوان ارجن کو لے کے یہاں پہ آئے اور ارجن کو سٹیر بنائے اور اس کے بعد جب یہاں پہ آئے تو سویم پریشن بھگوان سادھو کے ویس میں تھے راجہ مورد دجھ کے پاس پہنچے اور بولے کہ ہمارا سیر بھونکا ہے ہمیں بھوجن ہمارا سیر کرتا ہے پر انتو انسانی کا ہی مانس کھاتا ہے اور کسی کا نہیں تب مہادانی راجہ مورد دجھ نے بولے کہ ہم کسی دوسرے کا انسانی تماس تو نہیں جے سکتے ہمارا ایک ہی لڑکا ہے ہم اسی کو دے دیتے ہیں تب کشن بھگوان بولے نہیں ہمارا سیر جو ہے تب مہادان سکھائے گا جب آپ دونوں مل کر آرہ سے اپنے بچے کو چیر ہوگے اور پھر اس کو بناوگے اور کھلا ہوگے ٹھیک اسی پرکار ان کی کتھانسار راجہ مورد دجھ اور ان کی پتنی دونوں آرہ سے بچے کو چیرے اور چیرتے سمیں جب آنسو آ گئے بائنگ سے تب ارجن بولے کشن بھگوان بولے کہ ہمارا سیر ہو جان نہیں کرے گا اس کا کارن ہے کہ تمہارے آنسو آ گئے تب وہاں انہیں بولے نہیں آنسو اس لیے آیا کہ بائنگ بیکار ہو جائے گا اور تائنہ آنگ تو سوارت میں لگ جائے گا یہ دیکھتے ہوئے بھگوان نے کہا ٹھیک ہے آپ بنائیے اس کا بنایا گیا اور وہاں تھالی لگائے گئے جب تھالی لگائے گئے تو سیر کے لیے تھالی لگائے گئے آلگ اور تین تھالی اور لگائے گئے پھر چوتھی تھالی بھگوان نے اور لگائے اور پھر وہ بچے کا پکار کر کے نام آواز دیئے بچہ دوڑ کر آ گئے اور بائٹ کے بھوجن کی اور اسی کریشن بھگوان کے پرہاو سے گنگا یمنا سارسطی تینوں دھارائیں وہاں سے پرگٹ ہوئی آج بھی وہ تینوں دھارائیں یہاں سے چل رہے گئے اس پانی کو جو بھی بیکتی پیتا ہے اور جو بھی بیکتی شنان کرتا ہے سفید کشٹ، کینسر، گٹیا یا گیس شریر کے کئی بیمانیاں یہاں سے گائے ہو جاتی ہیں اور یہ پرانگڑ میں چوراسی سدھ رشیمونی سکجک سے سادھاں میں مست ہیں اور رہتے ہیں ان کی سرڑ میں آنے ماتر سے یہاں پر لوگوں کو ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم بھی آٹھ سال کے عمر سے انہی سدھوں کی اور انہی رشیمونیوں کی اور مورد راجہ کی سیوہ کیے گئے اور ان کی بکتی کیا ہے تو تھوڑا سا ایک دو پرسنٹ ان کا جو تیج و گیان ہم کو دیا ہے اسی کی مادھیم سے جڑیوں کی پہنچان اور جڑیوں کی سوڈ اور تیسرے نیتر کی جو کنیکشن سکتی سے پہنچان کرتے ہوئے اور ان کا بکچ کیا گیا ہے گیان اور مانو سماج میں جڑی دی گئی ہیں جو کلیانکاری ہر لوگوں میں ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کو پھیدہ ہو رہا ہے تب ہیتنے لوگ آ رہے ہیں تو اس کا کہاں کہاں سے آتے ہیں لوگ اب یہاں تو آپ دیمو لے لیجیے کیونکہ یہاں پر ہر پرانت کے ہم کو تو دیماغ میں بھی نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے ہر جگہ سکتے ہیں دیمو لے جیے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو معلوم جائیں ہمیشہ بھی روتی ہے یہ ہم آواز پنوازی کو کنفرم کیا گیا ہے ایک دن آگے اور ایک پیچھے اور بانکی دنوں میں بھی لوگ پچاس لوگ ساٹھ لوگ رو جاتے ہیں پرانت مجھے ملنے کا زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لئے جو بھی ایک تھی ہمارے پاس آئے ہم آواز پنوازی کو ایک دن آگے پیچھے آئے بانکی دنوں میں نہ آئے اور آئیں گے تو مل بھی سکتے اور مل بھی نہیں سکتے ہیں اس لئے سمیں دیکھتے ہوئے ہمارا بھائی سمیں دیکھیں اور اپنا بھی دیکھیں اور بانکی دیموں آپ جنت سے سوئیم لے سکتے ہیں مرادی آپ کا نام کیا ہے ہمارا نام ہے ہنوان داس ہماری جنم بھومی یہی ہے پال دیو پھر بھی لوگ اتنے اچھے ہیں ہمارے پال دیو گاؤں کے لوگ کہ ہمارے یہی پر ہم رہے رہے ہیں اور ہمارا سب اجت اور سمان کر رہے ہیں کوئی ہمارا دوسمنی نہیں ہے نہ کوئی بھائر ہے سب پریم کرتے ہیں ہم سے کیونکہ ہم نے بچپن سے آٹھ سال کی عمر سے سادنائے کیا ہے اور پورے گاؤں کے لوگوں کا معلوم ہے ایک بچہ بچہ سے پوچھو کے تمہارے باریں بتا دیں اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ابھی تک پیسہ نہیں لے رہے ہیں پھر ہی کر رہے ہیں تک پیسہ اور یہاں کرنا ہے اور یہاں کر رہے ہیں ہے ہر سنیوار کو کرنا ہے چکے ہر کو کر رہا ہے آئی اس کو لکھروں اور ایٹھ لکھو وہ پیپل والے ہیں یہ پیپل میٹھا کے لیے لپا دیتے ہیں اور ہم جانے والے بکل میں علاقے ہوں گے خٹ سے جا کو سمجھوں گے میں ہمارا پرچہ دے دوں ہی دوالے لے ہوں گے